اپنی اپنی حاجات کی براوردگی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں امام زمانہ کے زہور کی تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں پتا چلے کہ آپ مجلس سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں سننے والی صلوات پڑھیں سونے والی نہ پڑھیں اعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین اب تعفہو بن نور المزیع والبرہن الجلی والمنحج البادی والکتاب الحادی اسرتو خیر اسرہ وشجرتو خیر شجرہ اغسانوها معتدلتون وثماروها متحدلتون مولدوه بمکہ وحجرتو بالطاہبا علا بها ذکروه وامتد منها صوتوه ارسله بحجت کافیہ ومعزت شافیہ ودعوت مطلافیہ اظہر به الشراجع المجہولا وقمع به البدع المدخولا وَبَيَّنَا بِهِ الْأَعْكَامَ الْمَفْصُولا فَمَنْ يَبْتَغِهِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا تَتَحَقَّقْ شِقْوَتُهُ وَتَنْفَسِ مُعْرُبَتُهُ وَتَعْزُنْ كَبْوَتُهُ وَيَكُنْ مَأْبُوهُ إِلَى الْحُسْنِ الطَوِيلِ وَالْعَذَابِ الْوَبِيلِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ وَالتَّعِيَّةُ وَالْإِكْرَامِ عَلَىٰ أَشْرَفِ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد اللہم صل على محمد وحال محمد وَاہِلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالى فی معکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِ تَجْرِی فِالْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسُ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّائِن فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ تَعْبُتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ لَآیَاتٍ لَقَوْمٍ يَاقِلُونَ سَلَوَاتٍ حضرینِ گرامِ قَدْ اربابِ اخل الدانش صاحبانِ فہم و فکر پڑھے لکھے علاقے کے پڑھے لکھے مومنوں میں نے آپ کے سامنے اس مقدس بجے سیعظہ کے لیے سورہِ مبارکہِ بقر کی ایک آئے مبارکہ کو سرنامہِ سفن قرار دیا دوسرا سورہ ہے سورہِ بقر اور وہ آیت جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا نشان ہے ایک سو اٹھتر ون سیونٹی ایٹ لسانِ قدرت لباسِ اجاز میں رشاد فرما رہی ہے فرمانِ الٰہی ہے کہانی نہیں قرآن دائجس نہیں قرآن اخبار نہیں قرآن فرمانِ الٰہی ہے کلامِ الٰہی ہے اللہ کا بھیجا ہوا ہے جبریل کا لایا ہوا ہے محمد کا بتلایا ہوا ہے آلِ محمد کا بشایا ہوا ہے موڑ خراب ہے کمال ہو گئے ہاتھ کھولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا ہاتھ کھولنا ہاتھ کھول کے سننا سر اٹھا کے سننا اس لیے کہ میں کہانیاں سنانے نہیں آیا سکر کے پڑھے رکھو پڑھے رکھے لوگوں کو آیتیں سنانے آیا ہوں اور میں قرآن آپ کو نہ سنا ہوں تو کسے جا کے سنا ہوں بھئی میرا تو مشن یہ ہے جب تک زندہ ہوں کہ ان نوجوان دوست بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جب تک زندہ ہوں میرا مشن یہ ہے کہ ان کے دنوں میں اتنی آیتیں بھر دوں اتنی آیتیں بسا دوں کہ جب یہ سامنے والے سے بات کریں تو قرآن کی آیت بولیں جھوٹے کی روایہ کرا بولیں سلامت رہے آپ سلامت رہیں لسانِ قدرت لباسِ اجاز میں رشاد فرما رہی ہے اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کی تخلیق میں زمین و آسمان کی پیدائش میں ہمارے وجود کی نشانیاں ہیں اور پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے وقتلاف اللیلے بندہار دن اور رات کے آنے جانے میں روز و شب کی آمد و رفت میں ہماری نشانیاں ہیں سمندرہ کے سینے چیر کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں اور یہ جو ہم نے آسمان سے پانی برسایا اس برست اہوے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں اور تمالی زمین پہ جو ہم نے چوپائے پھیلائے مویشی پھیلائے ان میں ہماری نشانیاں ہیں وہ تصریف الریا ہے اور تمالی زمین پہ جو ہوای چلتی ہے انہیں کبھی روک لینا کبھی چھوڑ دینا اس میں ہماری نشانیاں ہیں وہ صحاب المسخر پہل سمائے والارض اور دیکھو تا صحیح ہم نے بادل کو کیسا کنٹرول کیا جو زمین اور آسمان کے درمیان ٹکا ہوا ہے نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے ان سب میں نشانیاں ہیں کس کے لیے آقل والوں کے لیے بادلوں کے لیے بادلوں کے لیے کیا کہا اللہ نے اللہ نے یہ کہا کہ زمین کو دیکھو اللہ کو پیچانو آسمان کو دیکھو اللہ کو پیچانو سورج کو دیکھو اللہ کو پیچانو چاند کو دیکھو اللہ کو پیچانو تشتی کو دیکھو اللہ کو پیچانو سمندر کو دیکھو اللہ کو پیچانو بارش کو دیکھو اللہ کو پیچانو چوپائیوں کو دیکھو اللہ کو پیچانو حداؤں کو دیکھو اللہ کو پیچانو تو ہر ایک تم سے یہی کہتا ہے کہ اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو مولوی مسجد کا درواتہ کھول کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ کو پہچانو صادر شرش کا درواتہ کھول کے کہتا ہے گھوٹ کو پہچانو پندت مندر کی گھٹی بجا کے کہتا ہے بھگوان کو پہچانو تو کوئی کہتا ہے بھگوان کو پہچانو کوئی کہتا ہے راب کو پہچانو کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو کوئی کہتا ہے گھوٹ کو پہچانو اور میرا مولا کہتا ہے منا رفا نفسا فقر رفا ربا پہلے اپنے کو بہشانو پہلے اپنے رب کو سلامت رہے جیئے آپ جیئے سلامت رہے سلامت رہے موڑ خراب تو نہیں ہے پیشے والے بھائیوں کا بھائی ہاتھ اٹھیں گا تو مجھے پتا چلے گا بڑے 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 کہاں کے جو ملے کہانی نہیں قرآن بھائی کمال ہو گیا یہ دیکھو تو صحیح پرستے ہوئے پانی کو بارش کو دیکھو اس بارش کے ذریعے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا مردہ زمین کو ہم نے زندہ کیا یہ سورہ بقر اور اب سورہ یاسین چھتیسا سورہ اللہ کہتا ہے کہ مردہ زمین تھی ہم نے اسے زندہ کیا مالک کا محل ہو گیا ہم نے تو دیکھا انسان مردہ انسان زندہ جانور مردہ جانور زندہ کیوں کہتا ہے زمین بھی مردہ تو مردہ زمین کسے کہتا ہے کام جا جوری آیت پڑ وہ زمین جو اپنے مالک کو کنک نہ دے جی ہے سلامت رہیں آپ سلامت رہیں آپ جی ہے بھئی ہاتھ اگر کھلیں گا تو مجھے آسان ہی ہوگی نا ہاتھ نہ باندھنا میں نہیں کہتا اللہ قرآن میں کہتا ہے کمال ہو گیا اللہ کہتا ہے وہ آخرت میں مردہ زمین ہو جا کلول وہ زمین جو اپنے مالک کو کنک نہ دے اپنے مالک کو اناج نہ دے اپنے مالک کو کندم نہ دے اللہ کہتا ہے وہ زمین مردہ ہے اور جو زمین جس سے دانہ نکلے کنک نکلے اناج نکلے غلہ نکلے وہ زمین زندہ ہے تو اللہ نے فیصلہ تو کر دیا کہ بتلا دیا کہ جو اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ اور جو اپنے مالک کی آواز پہ آ جائے وہ زندہ ہے جو مالک ہے قرآن نے کیا بتایا مردہ زندہ مردہ زندہ کیا بتایا مردہ زندہ یاد رکھنا میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے کہ مردہ اور زندہ کیا ہے اللہ کہتا ہے یاد رکھو مردہ زندہ یاد رکھنا کہ جو دوسروں کے کام آجائے وہ زندہ ہے جو دوسروں کے کام آجائے وہ زندہ ہے میں نہیں کہتا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ زمین جو مالک کو کدھے کدھے وہ زندہ ہے جو مالک کو اناج نہ دے وہ مردہ ہے تو اللہ نے قرآن میں زندہ اور مردہ کی تاریخ بدلا دی کہ جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ اور جو دوسروں کے کام آجائے وہ زندہ جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ جو دوسروں کے کام آجائے وہ زندہ اب میں کیا کروں اللہ پھر سورہ بقیر میں کہتا کہے فا تکھرون مللہ وقت تو مباطن فاہ یاکب سمجھو ایتکم سمجھو ایتکم سمجھ دہتور جارم اللہ کہتا تو آنے سے پہلے مردہ ہے ماں کے پیٹ میں پڑا ہے ہاتھ ہے کسی کی مدل نہیں کرتے زبان ہے جواب نہیں جیتی آکے ہیں دیکھتی نہیں کان ہے سنتے نہیں تو آنے سے پہلے مردہ ہے اللہ کہا تو آنے سے پہلے مردہ ہے کسی کے کام نہیں آتا اور جانے کے بعد کفن میں لپنا پڑا ہے ہاتھیں مدل نہیں کرتے زبان ہے سوال کے جواب نہیں جیتی آکے ہیں دیکھتی نہیں کان ہے سنتے نہیں تو اللہ کہتا ہے تو آنے سے پہلے مردہ کسی کا کام نہیں آتا جانے کے بعد مردہ کسی کا کام نہیں آتا اب میں کیا کروں اللہ کہتا ہے تو آنے سے پہلے مردہ ہے کسی کا کام نہیں آتا جانے کے بعد مردہ ہے کسی کا کام نہیں آتا اس پوری کائنات میں مجھے ایک خاندان کے دو میں نے میرے محمد نے کہا سنیجی آنے کے ناموں میں یا علی نصر تکل نبی انسرر علی تونے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپکے کی علی تونے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپکے کی تو صحیح صلاح ہو گیا علی نے آنے سے پہلے نبیوں کی مدد کر کے بات آیا ہم آنے سے پہلے زندہ حسین نے نیزے پر دلاوت کر کے بات آیا ہم جانے کے بعد سلامت رہے یہ سلامت رہے یہ سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے یہ اٹھا خراب ہے ہاتھ نہ باندھنا ہاتھ نہ باندھنا اللہ نٹھتا ہوا ہاتھوں کو محفوظ رکھے موٹ جو بھی خراب ہوا علی نے نبیوں کی مدد کر کے بات آیا میں نہیں کہتا سننی شیعہ دونوں کتابوں میں میرے پاک نبی نے کہا موٹ تو نہیں خراب ہو گیا بھئے موٹ نہ خراب کرنا ہاتھ کھول کے سر اٹھا کے سننا میرے پاک نبی نے فرمایا یا علی نصر تکل نبی جن سنن ونصر تری سنن بجہرم علی تُو نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپکے کی میرے محمد نے فیصلہ کر دیا کہ علی آنے سے پہلے بھی نبیوں کی مدد کر رہا تھا علی کعبے میں آنے کے بعد علی نہیں بنا آدم کو بچا رہا تھا جب بھی علی تھا نبیوں کی مدد کر رہا تھا جب بھی علی تھا ابراہیم کی بچا رہا تھا جب بھی علی تھا موسیٰ کو بچا رہا تھا جب بھی علی تھا ایتا کو سوری سے بچا رہا تھا جب بھی علی تھا میرے محمد نے فیصلہ کر دیا کہ علی کعبے میں آنے کے بعد علی نہیں بنا آنے سے پہلے بھی علی ہے علی نے اللہ کے گھر سے کچھ نہیں لیا علی نے کعبے سے کچھ نہیں لیا کعبے میں آنے سے پہلے دی علی علی ہے جو آخر کے اندھوں جو علی جو علی نائی جو علی خدا کے گھر سے کچھ نہ لے وہ سقینوں سے خدافت کیا لے گا اللہ 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 تھکے بے تو نہیں ہے میرے بھائی قریب آجا بھائی قریب آجا یہاں بھی نیند تو نہیں آرے موٹ تو نہیں خراب ہے بھائی کب بڑے بڑے میرے ساتھ رہنا کھونا جانا بڑے 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 کال کا جملے کمال ہو گیا تو کچھ ہے جو آنے سے پہلے زندہ کچھ ہے جو آنے سے پہلے زندہ کچھ ہے جو آنے سے پہلے زندہ ٹھہر جاؤں گئی میں حدیث پڑھ رہا ہوں کچھ ہے جو آنے سے پہلے زندہ اچھا تو میں حدیث پڑھوں گا باہر نکل کے بات کریں گے پتہ نہیں حدیث سچی تھی جھوٹی تھی بات ہوگی نا باہر نکل کے چوک پہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے باتیں کہ حدیث سچی تھی یا جھوٹی تھی لیکن قرآن کو تو کوئی مائی کا لال جھٹلا نہیں سکتا ہاتھ بند ہوگے تو نہیں ہاتھ بانو گے نہیں آؤ چلے قرآن کی طرف اب قرآن سے پوچھیں کہ وہ کون ہے جو آنے سے پہلے زندہ فیصلہ کر دوں آج کر دوں فیصلہ قرآن سے بھائی سکھر کے پڑھے لے کے مومن بیٹھیں اب قرآن سے سنو کہ وہ کون ہے جو آنے سے پہلے زندہ وہ کون ہے میں قرآن تمہیں نہ سنا ہو یہ قرآن صرف جہیز میں دینے کی کتاب نہیں ہے یہ قرآن چھوم کے علماری پر رہنے کی کتاب نہیں ہے اور یہ قرآن ہل ہل کے پڑھنے کی کتاب بھی نہیں ہے غور کرو اللہ کہتا ہے غور کرو سوچو سمجھو فکر کرو قرآن میں ہل ہل کے پڑھنا اللہ کی ڈیوان نہیں ہے تو آؤ چلو آؤ چلو سکھر کے پڑھے لے کے مومنوں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو آنے سے پہلے زندہ پھر سورہ بکر دوسرا سورہ اللہ نے اناؤٹسمنٹ کی اعلان کیا سنو فرشتو میں زمین پہ زمین پہ بولو زمین پہ خلیفہ میں نے تو درجمہ ہی نہیں کیا آواز آ رہی ہے خلیفہ میں زمین پہ خلیفہ کیا بنانے والا ہوں خلیفہ کا مال ہو گیا یہ آیت ہے نا قرآن کی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں تو خلیفہ نفس کہاں کہاں ہے قرآن کا بعد میں کیسے کیسے کو کہاں گیا خرام تو نہیں ہوا اللہ نے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں اب وہ سنو فرشتے بولے جیسے ہی اللہ نے اعلان کیا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں فرشتے بولے کیا بولے آلو آتاجعلو فیہ میں یفدو فیہ ویسر کتما من نحنہ نصدو بھی حمد کا مالک اسے خلیفہ بنا رہا ہے یہ زمین پہ ٹارگٹ کلنگ کرے گا یہ زمین پہ خود بہائے گا فساد کرے گا اسے خلیفہ بنا رہا ہے نحنہ نصدو بھی حمد کا ملو پتہ سلک ہم تیری تصمی کرتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں خلیفہ بنا فرشتے کنگے لیکن مالک اسے نہ بنا ہمیں بنا کیوں بنا اس لیے کہ ہم تیری تصمی کرتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں خلیفہ بنا بڑے بھولے تے فرشتے سمجھ رہے تھے خلافت عبادت پہ ملتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات جس کی سمجھ میں آ رہی ہے اگر ہاتھ نہیں اٹھتے وہ سرح لاتے میں تو قرآن سننا کے جاؤں گا میں نہیں چھوڑوں گا بڑے 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 کام کا جملے کہانی نے قرآن فرشتے بولے ہمیں بنا ہمیں ہمیں بنا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ نے کہا فرشتہ خلافہ چاہیے فرشتہ خلافہ چاہیے اب اللہ بولا پھر قرآن فرشتہ خلافہ چاہیے اللہ نے کہا سنو سنو اگر تمہیں خلافہ چاہیے تو ذرا مجھے ان لوگوں کے نام تو بتاو پروردگار اللہ پاک پروردگار پاک پنجدن کے ساتھ ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو حد دلے گا ہاتھ تک بٹھے ہوئے میرے مومن کسی کا مفتاج نہ کریں اب ترنگ پوائنٹ آگیا ریزرڈ اب تم لکا لوگے اللہ کا کہتا ہے فقالہ امبعونی بے اسمائے ہاولائے فرشتہ خلافہ چاہیے جیمانی خلافہ چاہیے فقالہ امبعونی بے اسمائے ہاولائے تو ذرا مجھے ہاولائے کے نام تو بتاؤ ہاولائے قرآن کا لغز ہے اللہ کہتا ہے مجھے ہاولائے کے نام تو بتاؤ ہاولائے دائنسور کو نہیں کہتے ہاولائے دارچاول کو نہیں کہتے ہاولائے نوٹے بسٹر کو نہیں کہتے ہاولائے کہتے لوگوں کو بھئی کمحال ہو گئے ابھی تو آدم کا پتلا پڑا ہے نہ لائف ہے نہ وائف یہ لوگ کہاں سے آگے ہیں مشکل تو نہیں ہو رہی ہے مشکل تو نہیں ہو رہی میں آسان کر رہا ہوں آسان کر رہا ہوں بھائی ابھی تو آدم کا پتلا سٹیچو پڑھائے نہ لائف ہے نہ وائف نہ بیدی ہے نہ بچہ یہ لوگ کہاں سے آگئے تو قرآن سے فیصلہ تو ہو گیا کہ آدم سے پہلے کچھ لوگ زندہ ہیں آدم سے پہلے کچھ لوگ زندہ ہیں اور اللہ انہیں ہاں ہلائے کہتا ہے کیا بولتا ہے اللہ کیا بولتا ہے قرآن میں انہیں بولو کیا بولتا ہے ہاں ہلائے اللہ قرآن میں انہیں ہاں ہلائے بولتا ہے مالک یہ سکر کے مومن وجب گھل گھل کے دیکھ رہے ہیں ان کے حاولائے سمجھ میں نہیں آرہا کام کے جوڑی تو ہڑی آ میرے محمد جب فاطمہ کی چادر میں جمع ہو جب سیدہ کی چادر میں پنجتن جمع ہو تو دیکھو مائل فکی وجہ لاری اندی ماں خلق تو سمام وبدیتوں ولا ارزم مدیتوں ولا قبرم مدیتوں ولا شمس مدیتوں ولا خلقیں یدوروں ولا مہران یجری ولا فرقل دسری اللہ فی محبت ہے حاولائے میں نے پوری کائنات بنائی ان پانج کے صدقے میں سلامت رہے جیئے آپ آپ جیئے پانچ گلی ہے حاولائے آپ سلامت رہے کہاں ملے حاولائے کہاں ملے بولو حاولائے ملے کہاں سیدہ کی پاک سیدہ کی پاک شادر کے بیچے میں اللہ نے کہا کہ میری وعزت کی وجلالی میری عزت کی قسم مورتونی خرار ہو گیا جو ہے میرے بھائی بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے جو تمنا لے کے آئے ہو اس فرشی اعزا پر اللہ پاک پروردگار حاولائے کے صدقے تمہاری تمناوں کو پورا کرے ہاتھ کھول لینا ہاتھ کھول لینا ہاتھ نہ ہاتھ نہ باننا اب ترنگ پوائٹ آگیا حاولائے حاولائے اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم میرے وعزت کی وجلالی میری عزت کی قسم میں نے سمج بنایا ان کے لیے چان بنایا ان کے لیے پانی برسایا ان کے لیے کشتیاں چلائی ان کے لیے زمین بچھائی ان کے لیے آسمان کو تانا ان کے لیے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم اللہ نے کمال کر دیا اپنی عزت کی قسم کھا کے کہا کہ پوری کائناک میں نے ان پانچ کے لیے بنائی پانجتن کے لیے بنائی کمال ہو گیا پورے قرآن میں جا کے دیکھ لو اللہ قسمیں کھاتا ہے وَتِینِ وَزْزَیْتُونِ وَتُورِ سِنِینَ وَحَاظْلَ بَلَدِ الْعَمِيرِ اِنجیر کی قسم زیتون کی قسم کوہیتور کی قسم وَنَا اَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانِ الْحَفِي خُسر زمانے کی قسم اللہ قسمیں کھاتا ہے پورے قرآن میں لیکن اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہو جب پورے قرآن میں کہیں دکھ لاؤ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہو نہیں کھائی لیکن جب پنجدن فاطمہ کی چادر کے نیچے آئے تو کہنے لگا میری عزت کی قسم میری عزت کی قسم اگر ان کی عزت نہ کی تو اتنا بے عزت کروں گا جب مو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے سلامت ہے یہ سلامت ہے اللہ ہم صلی علیہ محمد و آل محمد خراب تو نہیں ہے بھئی میں آ رہا ہوں نہ رہا ہوں فہلایت تک بکر قرآن سے ہاتھ بانو گا تو نہیں نارے ولاد تک میں جانا ہوں قرآن سے تھا کہ بھئی تو نہیں نین تو نہیں آ رہی اچھا بھئی سونا مات اگر سو گئے تو کھو بیٹھ ہو گئے ہم اگر سو جائیں تو چیزوں کو کھو بیٹھیں بس ایک تھا جو سو بھی رہا تھا پا بھی رہا تھا سلامت رہے جیئے جیئے آپ سلامت رہے ایک تھا جو سونے میں بھی بھارا تھا مجھے جانا ہے نارہ فل آئے تھا لیکن قرآن سے ایک کمال ہو گیا تو کچھ ہے جو آنے سے پہلے زندہ ہیں فرشتوں سے اللہ نے کہا خلافت چاہیے کہاں ملک خلافت چاہیے کہاں ان کے نام بتاؤ خلافت لے جاؤ ان کے نام بتاؤ ہاں اولائے ہاں اولائے ان کے نام بتاؤ خلافت لے جاؤ کمال ہو گیا جن کے نام فرشتوں کو خلافت آباتیں وہ خلافت لینے آپ کے پاس آئیں گے شمجھ میں آتی ہے وہاں اچھا بھر ٹھہر جو ٹھہر جو بڑے پڑے لیکھیں فرشتوں نے کیا کہا اب سنو جواب فرشتوں کا فرشتے کیا کہنے کہ قرآن پھر قرآن سبحانہ کا مالک ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے نام کیا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے نام کیا ہے جیسی فرشتوں نے حار مانی جیسی فرشتوں نے سرینڈر کیا کہ مالک ہمیں نہیں معلوم کہ نحاولائی کے نام کیا ہے اللہ مڑا آدم کی طرف اور کہنے لے کہ قرآن ام بے ہم بے اصمائیم اے میرے خلیفہ اے میرے بشر ذرا ان فرشتوں کو ان لوگوں کے نام تو بتاؤ اب تفسیر نشاپولی تفسیر دور منصور نہ میرے گھر کا عالم نہ میرے گھر کی کتاب وڈا مالو وڈیو گالیو وڈا مالو وڈیو گالیو وڈے لوگ تھے وڈی آگا اللہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے تو میں نے نام بتا دیا امام نیشہ پوری جلال دنیس کی کیونکہ رحمت اللہ لے اب وہ دو لوگ لکھتے ہیں جیسے ہی اللہ نے آدم سے کہا اے میرے خلیفہ اے میرے بشر ذرا ان فرشتوں کو ان لوگوں کے حاولائی کے نام تو بتاؤ آدم نے انگڑائی لے آدم مسکر آیا کہا مالک بتا دو اللہ نے کہا بتا دے آدم کھڑا ہوا کہنے کے اللہ ہم انتال محمود حضہ محمد انتال آلہ حضا علی انتا فاطر صمو Airlane حضہ فاطمہ انتال موسیر حضہ حسین انتال موسیر حضہ حسین انتا قدیم الی سال حضہ حسین مالک تو محمود ہے یہ محمد تو آلہ ہے یا علی تو فاطر ہے یہ فاطمہ جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام بتاؤ اللہ موڑا فرشتوں کی طرف اور کہنے گا فرشتوں اس جدود آدم اب آدم کو سجدہ کرو یہ خرامت رہیا آپ سلامت رہیں موڑ خراب تھا نہیں ہوا آگے بڑھو آگے ہوا کیا آگے بڑھ جاؤ اللہ نے اٹھتا ہوا ہاتھوں کو محفوظ رکھیں میں کمال ہوگا میں تو قرآن سے باہر دیں نکلا جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام بتائی اللہ کہنے لگا اس جدود آدم قرآن فرشتوں آدم کو سجدہ کرو کمال ہو گیا جب تک آدم نے پنجتن کے نام نہیں بتائے نہ اللہ نے آدم کو آدم نام دیا یہ بہت پڑے لکھیں مومن میرے سامنے بیٹھے اور پیچھے والے استخارہ کر کے بولتے ہیں اللہ نے بھی سلامت رکھے بھئی کم میں تو قرآن سنا رہا ہوں جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام بتائے جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام بتائے اللہ نے آدم کو آدم نام بھی دیا آدم کو سجدہ بھی کرایا آدم کو آدم نام بھی دیا آدم کو سجدہ بھی کرایا بھئی کمال ہو گیا جب تک آدم نے پنجتن کے نام نہیں بتائے نہ اللہ نے آدم کو آدم کہا نہ اللہ نے سجدہ کرایا لیکن جیسے ہی آدم کی زبان سے دیکھنا یہ محمد ہے یہ آلی ہے یہ فاطمہ ہے یہ حسن ہے یہ حسین ہے اللہ نے کہا فرش تو اب سجدہ کرو آدم کو آدم نام بھی نہیں ہے آدم کو سجدہ بھی کرایا تو فیصلہ تو ہو گیا کہ جب بن جاتاں کا بغیر آدم آدم نہ بنا تو آدمی کیسے بنے گا سلامت رہے دیئے سلامت رہے آپ سلامت رہے بار ہو گیا موٹ خراب ہو گیا موٹ کمال ہو گیا سکھر میں کیا نعرے لگنے بند ہو گئے خدا آپ کو بھی محفوظ رکھیں پر بلگا میں نوجوان بھائیوں بچوں کو باق بر بردگا ہے ہا اولائے کے صدقے اس کے صدقے ہا اولائے کے صدقے میں محفوظ رکھیں میں نعرہ کیا لگایا میرے بزرگ نے نعرہ کیا لگایا نعرہ تکبیر تم نے کہا اللہ اکبر دوسرا نے لگایا نعرہ رسالت تم نے کہا یا رسول اللہ تیسرا نعرہ کیا لگایا نعرہ یہ نعرے ہمارے جذبات کی آواز نہیں ہیں اب آیا سن لو مجھ سے ان دینوں نعروں پر آیت القرصی نے اللہ کہتا ہے اللہ ونی الذین آمرو اللہ مومنوں کا ولی ہے اللہ مومنوں کا ولی ہے جو مومنوں کو تین اندھیروں سے ظلمات کہتے ہیں تین اندھیرے جو مومنوں کو تین اندھیروں سے نکالتا ہے اللہ مومنوں کا ولی ہے جو مومنوں کو تین اندھیروں سے نکالتا ہے مالک یا تین اندھیرے کون سے ہیں قیام جا جوری پہلا اندھیرہ مشرق کا اندھیرہ دوسرا اندھیرہ کافر کا اندھیرہ تیس رہاں دھیرا منافقہ دھیرا تو اگر مشرق کو بھگانا ہے کہو کہو تاگر مشرق کو بھگانا ہے کہو نعرہ تکبیر اور اگر کافر کو بھگانا ہے تو کہنا پڑے گا یا رسول اللہ اور اگر منافق کو بھگانا ہے تو کہنا پڑے گا علی اللہ 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 موسیقی شیعوں کا کلمہ قرآن میں تین جزوالے اور قرآن میں ہے نہیں نہیں پوچھ رہے ہیں آپ کمال ہو گیا زندگی گزر گئی چودہ صدیاں بیٹ گئیں پوچھتے پوچھتے تو میں پاتا ہے کیا کہتا ہوں جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں ہاتھ جڑ کے پوچھتا ہوں کہ تُو لکھا مان لیتا ہے اور اگر لکھا مان لیتا ہے تو کل جب میرا محمد تُجھ سے کلم مانگ رہا تھا تُجھے موت ہوا رہی تھی یہ تو میں نے جوابِ الزامی دیا آیت تو میں سنا کے جاؤں گا کہ لکھا کہاں ہیں اگر میں نہ بتا سکا اگر نہ بتا سکا کہ لکھا کہاں ہیں تو اس ممبر کی تصم اس ممبر پر بیٹھنے کا میرا کوئی حقی نہیں ہے لکھا کہاں ہیں لکھا کہاں ہیں ہم سے پوچھتے لکھا کریں لکھے پر بڑا یقین ہے ان کو لکھے پر بڑا یقین ہے بڑا پکا سچا مسلمان ہے لکھے پر بڑا یقین ہے اچھا تمہیں پتا ہے نا بندر دیکھا تم نے بندر میں نے اسلام آباد پر دیکھا بندر تم جیسا کروگے ویسا کرتا ہے جیسا تم کروگے گاڑی بھی چھنا لیتا ہے باہر کے ملکوں میں اچھا بندر کو ٹائپنگ سکھاؤ وہ ٹائپنگ بھی سیکھ جاتا ہے اس کو لیٹر دو کہ لیٹر ٹائپ کر کے دے وہ بندر تمہیں لیٹر ٹائپ کر کے دے دے گا لیکن بندر سے کہو لیٹر پڑھ کے سنائے تو وہ پھاڑ کے بھیگ دے گا اس لیے کہ بندر کیا جانے تحریر کی دیمت یہ سکھر کے بڑے پڑے نہیں تھے مومن میرے سامنے بیٹھیں ادھر والوں کا موڈ خراب ہے یا اوپر سے نکل رہی ہے خراب تو نہیں ہے سلامت رہے پھر ابھی آنگو میں علی 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 اللہ تک کوڑا میں اسے آ رہا ہوں لیں کہ میرے ساتھ رہنا ہاولائے ہاولائے کے نام بتائے آدم نے کس نے بتائے ہاولائے ہاولائے کے نام آدم نے بتائے آدم نے بتائے فریشتوں نے نہیں بتائے اللہ نے کس سے پوچھا تھا فریشتوں سے فریشتوں نے کہا تھا فقالہ امدیونی بیاسمائے ہاولائے ان کو تم سادتین اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ خلافت لے جاؤ فریشتوں نے کہا ہمیں نہیں مالو تو فریشتے دعوے میں سچے نہیں جب نام نہیں بتایا تو اپنے دعوے میں سچے نہیں تو جب فریشتے پنجتن کا نام نہ بتا کے سچے نہ بن سکے کوئی پنجتن کے مقابلے پہ آکے سب سے بڑا سچا کیسے بنے گا بھائی بڑے 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 لکھے مومن بیٹھے ہیں ان خراب ہو گیا نیند آرہیے تو بتاؤ اگر نیند آرہیے تو بتا دو بھائی میں اب تو آیا ہوں اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں نوجوان بھائیو تم سے پوچھ رہا ہوں تم سے پنجتن کے نام کس نے بتایا کس نے بتایا آدم نے فریشتوں نے نہیں بتایا کس نے بتایا آدم نے کس نے بتایا پنجتن کے نام قرآن سے قرآن سے ہاؤلائے کے نام کس نے بتایا آدم نے پنجتن کے نام کس نے بتایا آدم نے اب میں سکھر آیا مر گیا میں کراچی سے سکھر آیا مر گیا تم نے مجھے سکھر کے قبرستان میں لے جا کے میری قبر بنا کے مجھے دفر کر دیا جب تم نے میری قبر پر مٹی ڈالی اور بند کیا قبر کو تو دو فرشتے میری قبر میں آئے کتنے آئے دو فرشتے میری قبر میں آئے اور مصرح پوچھنے لگے امجہ چوہری من رب و تیرا رب کون میں نے کہا اللہ پوچھتے لگے من نبیو تیرا نبی کون میں نے کہا محمد اب تیسرا سوال کرنے لگے من امام وقت ہم جا چوہری تینا امام کون میں نے کہا پہلا ہو لی دوسرا حسن تیسرا حسین چوتہ سیند نابدین پاچھا محمد اباقر چھتا جعفر صادق ساتھا موسیع قاضر آٹھا مانی رضا نمہ محمد تقی دس وانی اندقی کیاربا حسن عسکری باربا مہدی ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہنے لگا اس سے کیا پوش رائے ہو یہ تو وہی آدم والا ہے سلامت رہے یہ سلامت رہے سلامت رہے اچھا بھئی آپ سلامت رہے تو جو قبر میں پنجتن کے نام بتائے گا وہی آدمی کا بچہ کہلائے گا جو قبر میں پنجتن کے نام آپ سلامت رہے آپ جی ہیں آپ سلامت رہے جو قبر میں پنجتن کے نام بتلائے گا وہی آدمی کا بچہ کہلائے گا فرشتے گن لگے اس سے کیا پوش رہے ہو یہ تو وہی آدم والا کیس ہے اچھا تمہیں پتا ہے آدم کو اللہ نے بنایا اور بنا کی کہنا لگا خبردار آدم اس درخ کے قریب نہ جانا شجرہ کہتے ہیں درخ کو درخ کے قریب نہ جانا چلے گئے آدم کھالیا گے ہوں منع کیا تھا چلے گئے کھالیا گے ہوں جیسے ہی گے ہوں کھایا آدم نے اللہ نے کہا اے بے تو آدم ہماری جنت سے نکلو تم نے گے ہوں کھالیا جنت سے نکلو تم نے ہماری جنت کا گے ہوں کھالیا جنت سے ہماری باہر نکلو تو مجھے قرآن پڑھ کے پتا چل گیا کہ اگر اصلی خلیفہ گے ہوں کھالے تو جنت سے نکالا جائے اب اگر کوئی پورا باہ کھا جائے موٹ تو نہیں خراب ہوا موٹ خراب نہ کرنا بڑے 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 لکھلو میرے ساتھ رہنا اچھا اب آدم ہے پہلا بشر ہے پہلا خلیفہ ہے ابھی آدمی تو آئے نہیں آدمی ہے بھی تو آدمی تو بعد میں آئیں گے کھالیا اللہ نے نیشے اتار دیا اب آیت قرآن کی سنو فَتَلَقْ عَادُمِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٌ سورہ بگر کی آیت ہے فَتَلَقْ عَادُمِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ اللہ نے آدم کو کچھ کلمات سکھ لائی فَتَابَ عَلَيْهِ ان کلمات کے ذریعے اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا وہ کلمات کیا تھے سب نے لکھا مالک تجھے واسطہ محمد کا تجھے واسطہ علی کا تجھے واسطہ سیدہ کا تجھے واسطہ حسن کا تجھے واسطہ حسین کا میری توبہ کو قبول کر اور تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے یعنی آدم نے بدلا دیا کہ محمد کلمہ علی کلمہ محمد کلمہ علی کلمہ تو تمہیں شرم نہیں آتی جو علی خود کلمہ ہو اس کا نام کلمہ میں آ جائے تو حرام کیسے ہو گیا سلامت رہے آپ آپ سلامت رہے اچھا بھئے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ آپ کے سوال تک اب میں آیا ہوں علی خود کلمہ ہے محمد خود کلمہ ہے کہنے لگا بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھ میں آ گیا قرآن میں لکھا ہے یہ علی والی اللہ سمجھ میں نہیں آتا علی والی اللہ سمجھ میں نہیں آتا قرآن میں لکھا کہاں ہے کامال ہو گیا بھئی مکی آیتوں میں ہے لا الہ الا اللہ مکہ میں آیا لا الہ الا اللہ مدنی آیتوں میں مدینے میں آیا محمد رسول اللہ اور غدیر خمی آیا علیہ اللہ سلامت رہے ہیں آپ جی آپ سلامت رہے ہیں غدیر خمی آیا کیا آیا غدیر خمی علیہ اللہ غدیر خمی کیا آیا بولو علیہ اللہ تو میں یہی تو کہتا ہوں کہ غدیر کا میدان تھا نوزول قرآن تھا جبریل درمیان تھا اور شیطان کا رشان تھا کہا آیا علیہ اللہ کہا آیا غدیر خم کے میدان میں علیہ اللہ آیا اب میں قرآن سے بتا کے جا رہا ہوں کلمہ توحید پوری طاقت سے میری پوری مجھے بھولیا نہ لیکن اب تمہاری نے دھونڈ کے آیت لایا ہوں اور میرے بھائی نے سوال کیا تھا تو اب میں توفے میں آیت دے کے جا رہا ہوں اگر تم سے کوئی پوچھ لے باگار میں دفتر میں سکول میں کالج میں تو میں تمہیں توفے میں آیت دے کے جا رہا ہوں کہ لکھا کہا ہے قرآن میں کلمہ توحید کیا ہے کلمہ توحید بولو کیا ہے لا الہہ اللہ کلمہ توحید ہے لا الہہ اللہ اور کلمہ اسلام کیا ہے محمد بھئی مسلمان بننا ہے نا خالی لا الہہ اللہ پہ تو کام نہیں شلے گا جب مسلمان پاک کیسے بنو گے پاک بنو گے میرے محمد کے نام سے محمد النسل اللہ تو لا الہہ اللہ کلمہ توحید محمد النسل اللہ کلمہ اسلام دو کلمہ ہوگئے مدد تقوی اس کلمہ کا نام ہے کلمہ تقوی مالک یہ کلمہ تقوی کس کے لئے آیا کیا پڑایت کانو حق بھی حوالہ یہ کلمہ تقوی صرف مومن کے لئے ہے اب علی و علی اللہ کہہ کر دیکھو مسلمانہ لگ ہو جائے گا مومنہ لگ ہو جائے گا خلافت رہے ہیں جیئے ہم خلافت رہے ہیں سلامت رہے ہیں یاد رکھو گے میرے بھائیوں کلمہ تقوی کلمہ تقوی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ موت تو نہیں خراب ہو گیا کلمہ اسلام محمد رسول اللہ اور کلمہ تقوی علی و علی اللہ آج پتا چلا دنیا میں امیر المومنین بنتے بگڑتے رہے امام المتقین علی کے سوا کو ہی نہ ملا بھائی کمال ہو گیا میرے ساتھ ہے نا موت تو خراب نہیں ہوا موت خراب تو نہیں ہوا بڑے بڑے لکھے لوگ خدا تمہیں آباد رکھے اب قبر میں جو پنجاتن کے نام بتائے گا وہی آدمی کا بچہ وہی آدمی کا بچہ کہلائے گا اچھا تمہیں پتا ہے نا انسان کی دو پیشی آئیں پیشی تو جانتے ہو نا ہم بھی بھوگتے ہیں تم بھی بھوگتے ہو دو پیشی آئیں پہلی پیشی کا نام ہے قبر دوسری پیشی کا نام ہے قیامت پہلی پیشی قبر دوسری پیشی قیامت قبر میں اللہ نماز روزہ نہیں پوچھے گا قبر میں پوچھے گا تمہارا رب کون عقیدہ پوچھے گا تم نے کہا اللہ تم نے کہا اللہ اچھا قبر میں اللہ نماز روزہ نہیں پوچھے گا نماز روزہ پوچھے گا قیامت میں قبر میں کیا پوچھے گا کیا پوچھے گا اللہ عقیدہ پوچھے گا تمہارا رب کون اگر تم نے رام بھگوان کیشن کے نام لیے تو فرشتے کہیں گے حاضر مشرق مالک یہ تو مشرق ہے دوسرا سوال من نبی یک تیرا نبی کون اگر تم نے ربوے کے احمقوں کے نام لیے تو فرشتے کہیں گے حاضر کافر مالک یہ تو کافر ہے اور تیسرا سوال من امام اکترا امام کون اگر اوٹ پٹانگ لوگوں کے نام لیے اوٹ پٹانگ لوگوں کے نام لیے تو فرشتے کہیں گے مالک حاضر منافق مردنے والا مر گیا کچھ نمازیں رہ گئی تھی تو مردنے والے کے وارث کیا کرتے ہیں پیسے دیکھیں اس کی طرف سے نماز پڑھواتے ہیں وہ اس کے تھاتے میں چلی جاتی ہے مردنے والا مر گیا کچھ روزے رہ گئے تھے مردنے والے کا وارث پیسے دیکھیں اس کی طرف سے روزے رکھواتا ہے وہ اس کے تھاتے میں چلا جاتا ہے مردنے والے نے حج نہیں کیا تھا مردنے والے کا وارث اس کی طرف سے کسی کو حج کرواتا ہے وہ اس کے تھاتے میں چلا جاتا ہے لیکن مردنے والا مر گیا لیکن اس نے علی وعلی اللہ نہیں کہا تھا تو کیا پیسے دیکھیں کسی سے کلمہ پڑھو گے مردنے والا مر گیا کلمہ نہیں پڑھا تھا علی وعلی اللہ تو پیسے دے کے کسی سے ہنواری اللہ کہنے والوکان نائی بھائی نائی آمد ٹرانسپر ہوتا ہے اقیدہ ٹرانسپر نہیں ہوتا آمد سلامت رہیں آمد سلامت رہیں اب بڑی اہم بات کر رہا ہوں یہ پہلی پیشی ہے اب موٹ خراب نہ کرنا اب ایک آیت پڑھا ہوں میں دوسری پیشی تیامت میں تیامت دوسری پیشی حشب دوسری پیشی اب میں ایک آیت پڑھا ہوں موٹ تو نہیں خراب ہے موٹ خراب تو نہیں ہے بس ایک آیت پڑھو میں پھر ختم پڑھ دوں ایک آیت اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ اتنی آیستہ سے بسم اللہ کا ہوگے ایک آیت پڑھ رہا ہوں حتی پہلی پیشی سمجھ میں آگئی پہلی پیشی میں اللہ عقیدہ پوچھے گا اب دوسری پیشی سن لو سورہ قاہ میں اللہ کہتا اللہ کہتا قیامت کے دن قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلائیں گے قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلائیں گے حقانے والے کے ساتھ سائق حقانے والا سائق حقانے والا اچھا تم سوچ رہے ہوگے کہ حقانے والا کسے کہتے ہیں دھنار کیا کہتے ہیں بولو بھئی دھنار اللہ کہتا ہر ایک کو اس کے دھنار کے ساتھ بلاؤں گا اب مجھے انصاف سے بتلاو دھنار آگے ہوتا ہے یا پیشے دھنار آگے ہوتا ہے یا پیشے آگے نہیں ہوتا پیشے ہوتا ہے نا چھرواہا دھنار لے کے دھنار لے کے جانوروں کو حقاتہ پیشے سے اللہ کہتا ہے ہر ایک کو ہر ایک کو قیامت کے میگان میں اس کے حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا حقانے والا نبی پیشے پیشے ہوگا قرآن سنا رہا ہوں کہوڑی نای حقانے والا نبی پیشے پیشے ہوگا اس کی امت آگے آگے ہوگی حقانے والا نبی پیشے پیشے ہوگا اس کی امت آگے آگے ہوگی اور میرے محمد نے کہا سنی شیعہ دونوں کے دابوں میں یا علیہ انتا قائد القبر المہجلیل حقانے والا نبی پیشے ہوگا ترے چانے والے ترے پیشے ہوگے سلامت رہے مون خراب تو نہیں ہوا جملہ مکمل کر دوں یا چھوڑ دوں جملہ مکمل کر دوں یا چھوڑ دوں نیم تو نہیں آرہی زیادہ زحمت نہیں دوں میں بہتر پوچھ رہا ہوں یہاں سلے کے پیچھے تک ایک بھائی سے جس کے ہاتھ بندے ہوئے اس سے بھی پوچھ رہا ہوں اور جس کے ہاتھ علیہ وردی اللہ نے کھلوا دی ہے میں تو ایک جملہ کمپلیٹ کر کے جا رہا ہوں ختم ہو گئی بات آدم سلے کے خاتم تک اللہ نے کہا یہ سارے نبی حقانے والے ہیں حقانے والا پیچھے ہوگا اس کی امت آگے آگے ہوگی اور میرے محمد نے سننی شیعہ دونوں کتابوں میں علی کے دونوں کادوں پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے یا علی انتہ قائد القرل بہت جلیل علی تیامت کے دن تو آگے ہوگا تیرے چاہنے والے پیچھے ہوگے قائد کہتے ہیں آگے والے کو سائد کہتے ہیں پیچھے والے کو سارے نبی پیچھے ہوگے ان کی امت آگے ہوگی بہت بڑا جملہ توفے میں دیکھے جا رہا ہوں پوری طاقت سے اتنا بڑا جملہ تمہیں حدویاں کر رہا ہوں کہ اگر یہ سارا بجمہ بھی کھڑا ہو جائے تو تم جملے کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ نے کہا سارے نبی پیچھے ہوگے ان کی امت آگے ہوگی میرے بہت بدرے کا قیامت کے دن علی آگے ہوگا چاہنے والے پیچھے ہوگے میں نے ہاتھوں کو جھوڑ لیا میں نے کہا اللہ کے پیارے نبی یا اللہ نے اُلڑ کیوں کیا نبیوں کو پیچھے رکھا امتوں کو آگے رکھا علی کو آگے رکھا چانے والوں کو پیچھے رکھا کام یا جہوری اللہ کو نبی ہو گیا ان کی امت پہ یقین نہیں ہے کہ کب نبی کو پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے لیکن علی کے چانے والے پہ اتنا یقین ہے کہ یہ جنت چھوڑ دے گا علی کو نہیں چھوڑے گا سلامت رہے دیئے سلامت رہے انہیں چھوڑ دے گا اللہ یا خیل دیئے اللہ یا خوامی اللہ 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 میں شروع خدا کو محفوظ رکھیں بھئی کمال ہو گیا بالکل کمال ہو گیا علی کا چاہنے والا ہے اللہ کو بڑا اعتماد ہے اس پہ یہ پیشے ہے علی آگے ہے ہمیں پتا ہے نبیوں کی امتوں کا حشرم دیکھ چکے ہیں کب پیشے سے نکل جائے علی کا چاہنے والا جنت چھوڑ دے گا اپنے مولا کو نہیں چھوڑے گا ہم جنت چھوڑ دیں گے لیکن اپنے مولا کو نہیں چھوڑیں گے بھئی اب میں کیا کروں جنت بنائی اللہ نے کس نے بنائی اللہ نے ختم ہوگی میری بات میں نے سمیٹ دیا دامانہ بیان کو خدا تمہیں محفوظ رکھے پر بردگار تمہاری حبائج شریعہ کو پورا کرے پاکوں کے صدقے میں ختم ہوگی میری بات کسی شجرہ خبیصہ کی خبیص شاہرہ علی سے کہا علی تمہیں بڑا گھمند ہے اپنے اوپر تمہیں بڑا ناز ہے اپنے اوپر بڑا تم ناز کرتے ہو گھمند کرتے ہو اپنے آپ پر کیا ہم اور تم ایک ہی شجرے سے نہیں ہیں علی سے کہنے لے کوئی شجرہ خبیصہ کی خبیص شاہرہ اب یہ میں کیا کروں یہ ممبر پاک نام لینے کی جگہ ہے گندے نام لینے کی جگہ نہیں ہے اچھا پھر تم نے تو دیکھا ہی ہوگا پاک کیا ہے نجس کیا ہے تمہیں تو فتح ہے نیاز کا کھانا پاک ہوتا ہے نجس دنیا کا پاک ترین پانی کون سا ہے آب زمزم دنیا کا پاک ترین پانی ہے آب زمزم آب زمزم کی بوتل لی ہے گلاس میں خون ڈالا اس کے بعد آب زمزم ڈالا پی ہو گئے دنیا کا پاک ترین پانی ہے پی لو کیوں نہیں پیتا بھئی ابھی تو کہہ رہے ہوں تمہیں دنیا کا پاک ترین پانی ہے ابھی تم نے کہا آب زمزم پاک ہے گلاس میں خون آب زمزم ڈالا پی لو کہا نہیں بھائی نہیں آب زمزم ہے پاک نجس گلاس میں نہیں جائے گا آب زمزم ہے پاک نجس گلاس میں نہیں جائے گا اچھا قرآن پاک ہے نجس پاک ہے نا سخوفاً بتاہرہ قرآن پاک ہے قرآن پڑھنے والے بیٹھے میرے سامنے قرآن کو نجیس غلاف میں رکھو گے نجیس جزدان میں نجیس کپڑے پر رکھو گے کیوں اس لیے کہ قرآن ہے پاک نجیس جزدان میں نہیں جائے گا تو فیصلہ تو انہیں کر دیا نیاز کا کھانا ہے پاک نظر اللہ نیاز حسین نیاز کا کھانا ہے نیاز کا کھانا ہے پاک نجیس برتن میں نہیں جائے گا کیوں اس لیے کہ نظر اللہ نیاز حسین پاکوں کی نیاز ہے نجیس برتن میں نہیں جائے گی اللہ کا قرآن ہے نجس جزدان میں نہیں جائے گا آبِ زمزم پاک پانی ہے نجس قلاص میں نہیں جائے گا تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ میرا علی ہے پاک نجس نسلوں میں نہیں جائے گا خلامت رہیں یہ ہے خلامت رہیں یہ ہے بس ہو گئی با بس میرے دوستوں میں آپ کی مسافر نواتی کا شکر گزار میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا جملہ تو مقبل کر دوں کر دوں مکمل مولانا حضرت مولانا قاشم زیدی صاحب خیرپور کے بہت بڑے آلیں برے صغیر کے بہت بڑے آلیں ان کے فرزن سائی سمر شاہد تشریف فرمائے ہم بے جو جملہ سنا رہا ہوں یہ نحجل بلاغہ کا جملہ ہے کس کا ہے نحجل بلاغہ کا جملہ مونٹ خراب کر کے نہ سننا نحجل بلاغہ کا جملہ کشی شجرہ خبیصہ کی خبیص شاق نے کہا علی تمہیں بڑا گھمنڈ ہے اپنے اوپر میں علی میں ابو طالب کا بیٹا علی میں ابو طالب کا بیٹا علی تم بڑا ناز کرتے ہو اپنے شجرے پر کیا ہم اور تم ایک شجرے سے نہیں ہیں تم لاسونو خدا کی قسم علی نے اس شجرہ خبیصہ کی خبیص شاق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگے کان کھل کے سن لے کیا شجرہ شجرہ لگایا ہوا ہے ولیکن لیسا عمیتن کا حاشم ولا حربن کا عبد المطلب ولا ابو صوفیان کا عبی طالب ولا المہاجروں کا طلی کان کھول کے سن لے عمیتہ حاشم کے برابر نہیں حرب عبد المطلب کے برابر نہیں ابو صوفیان ابو طالب کے برابر نہیں آزاد کرنے والا خونام کے برابر نہیں آپ جی یہ سلامت رہے کچھ لوگوں کے اوپر سے گزر گیا بھئی علی کا جملہ ہے یہ کیا شجرہ شجرہ لگایا ہوا ہے آزاد کرنے والا غلام کے برابر نہیں اور اب علی کو جلال آ گیا تو شجرہ کی بات کرتا ہے تو سن اب سن تیری عقاد کیا ہے تیری حقیقت کیا ہے علی نے نحجر بلاغم مکتوبات کے پوریشن میں علی نے کہا سن مننا نبیو و منکم البقذر نبی ہمارے خاندان سے آیا اس کا جھٹلانے والا تیرے خاندان سے آیا مننا عصد اللہ و منکم عصد اللہ حمزہ شیر خدا ہمارے خاندان سے آیا کبھی لوگا لڑوانے والے شیر تیرے خاندان سے آئے مننا سیدہ شباب اہل جنہ و منکم سبیت اندار جنت کے جوانوں کے سردار ہمارے خاندان میں ہیں جہنم کے لڑکے تیرے خاندان میں ہیں اور کان کھول کے سر مننا خیر و نسائل آدمین و منکم انحمالت رہتب آدمین کی عورتوں کی سردار میرے پاس ہے اب اولیب کی بیوی تیرے خاندار میں شجرہ شجرہ لگایا ہوئے پہنچی بات اب بود خراب تو نہیں ہوا ہے اب بس ختم ہوگی بات اب علی کا ایک جملہ اور سن لو علی کا ایک جملہ اور سن لو اللہ نے اٹھتے ہوئے علی والوں کے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کریں اب میں علی و علی اللہ کہنے والوں کو اپنے مولا کا ایک جملہ سنا کے جا رہا ہوں علی نے کا خبردار اپنی جگہ پہ رہے ہم سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا اس لیے کہ اللہ کی قسم میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں سب سے بڑی آیت کو کہتے ہیں آیت اللہ الحزمہ آیت اللہ الحزمہ میرے اولی نے کہا میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں اور اللہ نے قرآن میں سورہ آراخ نے کہا فَمْمَسَلُهُمْ کَمْمَسَلِ الْقَلَبْ میرے عبیب ان کو بتلا دے جو میری آیت کا انکار کرے اس کی مثال کھتے کی مثال یہ سلامت رہے دلامت رہے میں اللہ کی سب سے بڑی آیا سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے علی نے کہا میں اللہ کی سب سے بڑی آیت اللہ نے کہا جو میری آیت کا انکار کرے وہ کیا ہے بھئی میں 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 نہ کہتا اگر ممبر رسول پر بیٹھا ہوں میں نہ کہتا اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی قرآن کی آیت نہ ہوتی تو پاک ممبر سے میں کبھی اس جانور کا نام نہ لیتا لیکن اللہ کہہ رہا ہے فَمَسَلُهُكَ مَسَلِ الْقَلَبْ اِن تَحْمِ الْعَلَيْهِ يَلْحَز اَوْ تَتْرُكُوا يَلْحَز میرے حبیبن کو بتا دو جو ہماری آیت کا انکار کرے وہ کتہ ہے اور صرف کتہ نہیں ہے صرف کتہ نہیں ہے اِن تَحْمِ الْعَلَيْهِ يَلْحَز اَوْ تَتْرُكُوا يَلْحَز ایسا کتہ ہے کہ جس پہ حملہ کرو جب بھی ہاپے گا چھوڑ دو جب بھی ہاپے گا اسے چین نہیں ملتا پتہ نہیں سکر کے مومنوں سکر کے مومنوں کے عقیدے میں ذہن میں یہ بات گئی یا نہیں گئی بھئی بات نہیں ہے وہ آیت ہے اللہ کہتا ہے وہ صرف کتہ نہیں ہے جو ہماری آیت کا انکار کرے وہ صرف کتہ نہیں ہے علی ہے اللہ کی سب سے بڑی آیت اللہ کہتا ہے جو میری آیت کا انکار کرے وہ ایسا کتہ ہے کہ پتھر مارو جب بھی ہاپے گا چھوڑ دو جب بھی ہاپے گا وہ دونوں حالتوں میں حافتہ ہے اسے سکون نہیں ملتا اب میں ایسا کتا کہاں ملے بھائی ہر روز ملتے ہیں جب ہم انہی کی شہادت پر روئے تو کہنے لگا شہیل زندہ ہے زندہ پر روتے کیوں ہو اور جب ہم نے کہا یا علی مدد تو کہنے لگا مردے کو پکارتے کیوں ہو چھوڑ دو جب بھی حافتہ ہے نہیں چھوڑو جب بھی حافتہ ہے خدا کو محفوظ رکھے بس میرے دوستوں میرے بزرگوں پروردگار پروردگار پاک پروردگار پاک پنجدن کے صدقے تمہیں آفات و بلیہ سے محفوظ رکھے تمہارے گھروں کو آواد رکھے ختم ہوئی میری بات میں نے سمیٹ دیا دامن بیان کو خالی علی آیت نہیں ہے چودہ کے چودہ آیت ہیں چودہ کے چودہ آیت ہیں کیا امام جعفر صادق آیت نہیں ہے امام صادق نام کے ساتھ لقب صادق جھوٹوں کے معاشرے میں سچا ایک ہی ہے میرا مولا امام جعفر صادق زہر دے کر شہید کیا پتا ہے تمہیں خدا تمہیں محفوظ رکھے لیکن میرے دوستوں ارباب سیر ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے چار سے چھے ہزار شاگر تھے جب شہید کیا تو جنازہ بڑی دھوم دھام سے اٹھا بڑی شان و شوقت سے جنازہ اٹھا امام کا جنازہ تمہیں پتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام جیسے دنیا میں دیکھتا ہے ویسے ہی دنیا سے جانے کے بعد بھی دیکھتا ہے جب امام جعفر صادق کا جنازہ جا رہا تھا تو میرا امام اپنے جنازی کو دیکھ رہا تھا اور دیکھتا جا رہا تھا اور ہوتا جا رہا تھا کہ یہ میرا جنازہ ہے جسے غسل بھی دیا گیا کفن بھی پہنایا گیا کاندھا بھی دیا گیا اور وہ میرے جد حسین کا جنازہ تھا نہیں جنازہ نہیں تھا لاشا تھا جو کربلا کی تپتی ہوئی ریج پہ پڑا تھا اور گھوڑے دوڑ رہے تھے جب گھوڑے حسین کی لاش سے قریب ہوتے تو ایک بی بی اپنے بالوں کو حسین کے لاشے پہ بکھرا دے تھی اور رخ کرتی مدینہ کا نانا وہ آپ کی نماز جنازہ تھی جو فرشتوں نے ادا کی تھی یا آپ کے نوازے کا لاشا ہے کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے گھوڑے دوڑھے تھے اور لاشا بامال ہو رہا تھا میرے دوستوں میرے بزرگوں خدا تمہیں محفوظ رکھیں جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہرِ ہمس میں داخل ہوا تو مقتل لکھتا ہے کہ حسین کے سر کو ظلفوں سے پکڑ کے اٹھایا ایک درخت کی شاخ پہ لٹکا دیا گیا کیا تمہیں تمہیں تمہارے امام تمہارے بارویں امام کا جملہ یاد نہیں ہے تمہارے وقت کا امام کہتا ہے السلام علی الخبرطریب سلام ہو سرخ سارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا حسین کے سر کو بالوں سے پکڑ کے اٹھاتے جہاں جی چاہتا مٹی پہ رکھ دیتے میرا بارویں امام کہتا ہے السلام اچھا جو کربلا گیا گیا ہے اسے پتا ہے جو جا چکا ہے کربلا حسین کی زیارت کو زبانی میں بہت سارے مومن گئے ہوں گے انہیں پتا ہوگا اور جو نہیں گئے انہوں کے لئے دس پہ دعا ہوں دعا کرتا ہوں پر بردگار انہیں جلدی قبر حسین کی زیارت نصیب کریں جو جا چکا ہے اسے پتا ہے کہ جب حسین کی قبر متحر کی زیارت کے لئے داخل ہوتے ہیں تو اوپر امام زمانہ کا دیوار پہ جلدہ لکھا ہے السلام علی قتیل العبارات میرا امام فرماتا ہے سلام ہو میرے جد حسین پر جسے رولا رولا کے مارا گیا سنریہ جملہ اب ایک اور جملہ سنو میرے دوستو میرا باروہ امام کہتا ہے السلام ہو علی دمائی سائلات سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر مجھے انصاف سے بتلاوں کہ یہ کربلا کے بعد آشور کے بعد یہ بہتا ہوا خون کس کا ہے جب تماشے مارے گئے تو رخصاروں سے خون نکلا اور جب بچی کے گوشوارے نوچے گئے تو کانوں سے خون نکلا جملہ سنو میرے دوستو میرے بزرگو حمید ابن مسلم کہتا ہے یعزیدی فوج کا ریپورٹر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی ہے تو ایک بی بی جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئی پھر اندر گئی پھر باہر آئی پھر اندر گئی حمید ابن مسلم کہتا ہے میری ان دو آنکھوں نے دیکھا کہ اس بی بی کے جسم کی چادر سرخ رنگی تھی سوچنے لگا کہ بنی حاشم کی عورتیں لال چادر استعمال نہیں کرتی سرخ چادر نہیں پہنتی یہ کونسی بی بی ہے جس نے سرخ چادر اڑھی ہوئی ہے کسی نے سید سجاد سے مدینہ نے پوچھا میرے بیمار امام سے کہ فرزند رسول شام غریبہ میں وہ بی بی کون تھی کس نے لال چادر اڑھی ہوئی تھی سجاد نے چیخ ماری کہا پوچھنے والے تو نے میرا جگر کٹ لیا آرے وہ میری پھوپی زینب تھی پوچھنے والے نے ہاتھوں کو جوڑا کہا مولا یہ سرخ رنگی چادر کیوں ہوئی تھی میرا امام رونے لگا میرا بیمار امام رونے لگا کہا پوچھنے والے چادر تو سفید تھی لیکن جب میری پھوپی جوان لاشے پہ گری ہے عجروں کو بلاللہ جب اکبر کے لاشے پہ گری ہے تو سفید چادر خون سرنگیر ہو گئی اب جملہ سنو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ان جلتے ہوئے خیموں سے ایک پانچ سال کی بچی برامد ہوئی جس کے کانوں سے خون تپک رہا تھا اور جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی حمید کہتا ہے وہ بچی میدان میں دوڑتی جا رہی تھی اور پکارتی جا رہی تھی چچا باس میری مدد کو آؤ چچا میری مدد کو آؤ چچا میری مدد کو آؤ حمید کہتا ہے میں اس کے پیچھے دوڑا اس کے دامن کی آنکھوں بجانے کے لیے وہ در کے وہ بچی خبر آ کے مجھے دیکھ کے اور تیز دوڑی اب جو جو وہ تیز دوڑتے جاتی اس کے دامن کی آگ اور تیز ہوتی جاتی ایک مرتبہ ایک مرتبہ بچی تھک کر زمین پہ بیٹھ گئی حمید کہتا ہے کہ میں آگ بجانے کے لیے اس بچی کے تریب آیا بچی نے ننے ہاتھ آگے کیے کہانے والے مجھے ہاتھ نہ لگانا ارے میں فاطمہ زہرہ کی بیٹی ہوں میں لیے مردزہ کی پوتی ہوں میں حسین کی بیٹی ہوں میں سیزادی ہوں مجھے ہاتھ نہ لگانا بتا آخر جملہ عجرکم اللہ اولاد والے بیٹھے صاحبان اولاد کا مجمع ہے پروردگار تمہارے بچوں کو سلامت رکھیں بہت پیار کرتے ہونا اپنے بچوں سے اللہ اس بچی کے ساتھ پہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھیں پتا ہے نا تمہیں یہ حسین کی چہیتی بچی ہے حسین گود میں لیتے لوریاں سناتے تھپکیاں دے کے سوناتے اور یہ کہتے جاتے وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس میں حسین کی بچی سکینہ موجود نہ ہو پتا ہے نا تمہیں تم نہ سنو جب مغرب کا وقت آیا اور بچی کو نیند آدے لگی تو میدان میں دوڑتی جاتی اور پکارتی جاتی بابا مجھے نیند آ رہی ہے بابا مجھے اپنے سینے پہ سلالو بابا بابا تیری سکینہ بہت تھپ چکی ہے بابا بابا اپنے سینے پہ سلالو بابا ایک کٹے ہوئے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا مولیہ بچی باب کے لاشے پہ آئی اب جو اس نے باب کے لاشے کو دیکھا تمہیں پتا ہے کہ بچی حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی بچی کھڑی ہوئی باب کی لاش کو دیکھ رہی ہے حسین کے سینے میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ بچی سینے پہ نہ سو سکی حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی رات کا اندھیرہ بچی قدموں پہ سو رہی ہے سر رکھ کے سو رہی ہے شمر آیا اس نے تازیانے سے گستاخی کی میں جملے نہیں پڑھوں گا تازیانے سے گستاخی کی بچی روتی ہوئی اٹھی اور کہا شمر مجھے تازیانے نہ مار شمر مجھے تازیانے نہ مار شمر نے ڈاٹ کے کہا جاؤ سکینا اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ یوں رات میں اکیلے جنگلوں میں لاش کے ساتھ نہیں سوتے اور رو کے کہنے لگی شمر میرا بابا بھی تو اکیلا سو رہا ہے میرا بابا بھی تو اکیلا سو رہا ہے اس نے پھر ڈاٹ کے کہا جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ بچی نے ننے ہاتھ جوڑے کہا شمر میں اپنے بزرگوں کے پاس چلی جاؤں گی بس مجھے تین کام کرنے دے دے شمر گھبر آ گیا پوچھا بی بی وہ تین کام کیا ہے کہا شمر پہلا کام تو یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا میں فراد کے کنارے جاؤں گی اپنے چلوں میں ہاتھوں میں پانی لے کے آؤں گی اپنے بابا کی کنڈی ہوئی گردن میں پانی لالوں گی اور میرا دوسرا کام یہ ہے دوسری تمنہ یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشا اُریہ ہے بے کفن پڑا ہے میں جنگلوں میں جاؤں گی درختوں کے پتے چھڑ کے لاؤں گی اپنے بابا کے لاشے میں ڈالوں گی اور تیسرا کام یہ ہے شمر میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی میں کہیں پیچھے راستے میں جا کر بیٹھ جاؤں گی شاید کوئی قافلہ گزرے تو میں پکار کے کہوں گی قافلے والوں ایک قریب مسلمان مارا گیا آؤ اس کی نماز جنازہ سلاللہ علیکہ یا عبداللہ الحسین سلاللہ علیکہ یا ابن رسول اللہ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما پروردگارہ ہم میں جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل آتا فرما جو مقروض ہیں میرے بھائی ان کی وادلہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے پروردگار بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل آتا فرما جو مومنین جو حوائج شرعیہ لے کے آئے ہیں پروردگار بحق محمد والے محمد ان کی حوائج شرعیہ کو برورد فرما جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل آتا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما ہمیں عصبہ محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق اتا فرما ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما انتا الہی و سیدی و مولایا اغفر لأولیائنا و کفا انا اعدانا و اشغلہ مناظانا و اظہر کلمت الحق واجع الہلو دیا وادح اس کلمت الباطلے واجع الہسفنا انکا علا کل شئین قدیر ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلین بر محمد والے محمد صلوات